دوستو بہت سارے لوگ جو ہے گوہ آتے ہیں تو گھومنے کے لئے وہ لوگ کے مند میں یہی رہتا ہے کہ کیا ہم ادھر کے شراب سستی والی کیا اپنے سٹیٹ لے جا سکتے ہیں تو کیسے لے جا سکتے ہیں اور کیا ٹیکس لگتا ہے یا پھر چلن کرتا ہے ہمارا تو آج کے اس ویڈیو میں اسی بات کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں دوستو گوہ میں گرمی ایک ہی وجہ ہے کہ مطلب بہت سٹریس فیل کرواتا ہے ادھر وائز یہاں کی سستی دارو اور یہاں کی سندر خوبصورت بیچز اور پلیسز جو کہ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے چاہے گرمی رہے یا پھر نہ رہے تو پھر ابھی بات کرتے ہیں کہ مطلب کیا آپ کتنا شراب کو جو ہے اپنا گاؤ لے جا سکتے ہیں کیسے بائٹ روڈ بائٹ ٹرین یا پھر ائر لینڈ سے کیسے آپ کتنا لے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر آپ جو ہے ہوای جہاد سے یعنی ایرو پلین سے اگر آ رہے ہیں ائر لینڈ سے آپ جانے والے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر صرف دو ہی بوٹل لے جانے کے لیے ملتا ہے کیونکہ یہاں پر میں کیوں یہ بات بول رہا ہوں یہ آپ کو آجے میں بتاؤں گا اور ہوای جہاد میں سے پب دو ہے دو بوٹل لے کے جانے کا جو کی انمتی ملتا ہے تو فیر اگر آپ سمجھو کہ آپ ٹرین میں آ رہے ہو تو یہاں پر آپ کو چار بوٹل لے جا سکتے ہیں اس کا اجازت آپ کو مل جائے گا پرمیشن جو کہ آپ اگر ٹرین میں جا رہے ہو چار بوٹل لے جا سکتے ہیں کی سمجھئے اگر آپ بائی روڈ بائک سے آ رہے ہیں یا پھر بس میں جا رہے ہیں یا پھر آپ کار اپنا لے کے آ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی بائی روڈ سے آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے یہاں پر صرف اور صرف ایک بھی ایک بھی نہیں لے جا سکتے ایسا کیوں ایسا اس لیے ہے کہ اب بھی سمجھے بائک پہ جا رہے ہیں یا پھر کار میں جا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے دارو پی لیتے ہوئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ چلو تھوڑا سا ہم پی لیتے ہیں تو پھر بات میں کیا ہوتا ہے drink and drive already ہی منع ہے کہ آپ کسی کو جا کے ٹھوک دے یا پھر کوئی آ کے آپ کو مادے یا پھر آپ کہی گڑے میں گر جائے اور death ہونے کا chances زیادہ ہے کہ یہ آپ کے life کے لیے ہی بہت مشکل ہے اسی کے ساتھ جو ہے اگر آپ public transport یعنی بس میں آپ travel کر رہے ہیں ادھر پی لیا تو آپ کے وجہ سے بہت سارے passengers کو جو کی دکت ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا control ہو سکتا ہے اسی لیے بائی روڈ سے جو ہے permission ملتا نہیں ہے اگر ملتا بھی ہے تو ملتا نہیں ہے کہ پھر بھی لوگ جو ہے اپنے لیے لے کے جاتے ہیں چھپا کے bag میں تو پھر بعد میں جا کے check post میں اگر آپ مل گئے تو آپ کو وصولی کیا ہی جائے گا اور بعد میں جو ہے زیادہ سے زیادہ bottle لے کے جا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ اپنے پاس پھر رکھ سکتے ہیں کیونکہ already میں نے دیکھ لیا بھی ہے کہ check post میں کیسے check کرتے ہیں تو پھر اس لیے یہ سارے جو کی یہاں کا سسٹم ہے مطلب آپ کئی border پر اپنا state میں جا رہے ہیں تو وہاں پر check post میں check ہوگا اور بعد میں اگر زیادہ ہے تو اپنے پاس رکھ لیں گے اور کم سے کم آپ کو دے کے بیس دیں تو آپ لوگ بھی سترک رہے ہیں اور اگر اس ویڈیو اچھا لاؤ تو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایسے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار